جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں میں میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ ازاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کوئی بھی محسب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے جو اسیمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل فائیو یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم اس کم اس کو دیکھتا تو اسے یہ بڑا سیرس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک پوری ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے تو اس کے یہ اتنا سیرس الوگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے جو ڈاکیمنٹ ہے کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور ریجیم چینج کی کوشش ہے کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ جلدی اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا جو سکسٹی تھری اے یعنی کہ جو کھلے عام ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے پولٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہے ہیں ہوتیلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بچے بچے کو پتا ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ اسے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم اس کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹر ایکشن لیں کیونکہ یہ تو ایک مزاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکرسی کا کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خلال میں بنانا رپبلکس میں بھی نہیں سیاستدانی بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں اور وہ دیکھیں اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے کبھی وہ ہواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب ان کو نکل رہا ہے گارڈز تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے لیکن اس سے جو سب سے تکلیفت ہے چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہماری یوت ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے ان کی ان کی تربیت نہیں کریں گے ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے یہ رپیزنٹیوز ہیں یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں کوئی بکرہ ہے کوئی خرید رہے ہیں تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں یعنی یہ کس طرح کس طرف جا رہا ہے پاکستان اور یہ پہلے بھی یہی شریف پرادران نے شروع کی تھی چھانگا مانگا آج سے کوئی تیس بہتیس سال پہلے یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاست دون کو خریدنا اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور پھر ریزرفٹ سیٹس والے بک رہے ہیں ریزرفٹ سیٹس تو ایک توفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو وہ بکے ہوئے ہیں وہ کھلے عام بکے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں تو میں میں صرف ایک اب از اپاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا اور میرے یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے لیکن یہ بہت بڑا دھجکہ لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپن لی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے لیے کچھ سیریس نہیں اس نہیں ہے یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں جو ہمارے پبلک ہے یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو میں اور میری زندگی کتنے بیس گرمیاں گزری ہیں انگلنڈ میں اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا دنیا ٹریول کرتا تھا کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی کبھی سنا بھی نہیں ہے نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا نہ کوئی اپنے اپنے آپ کو اپنا ضمیر پیچنے کا سوچ سکتا ہے کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو میں نے اپنے لوگوں کو عمر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے روکتے نہیں وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں جس طرح وہ عمر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا آپ ہمارے بیرونے ملک پاکستانی ہیں کبھی ان سے پوچھیں تو سی کہ کس طرح وہ وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بدی کے خلاف ہوتے ہیں حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں قوم کھڑی ہو جاتی ہے جب برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے بیس سال پہلے عراق وار کے خلاف تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے وہ تیل کی جنگ تھی لیکن لوگوں نے نکلے انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو قوم نکلی یہ زندہ قوم کی نشانی ہے تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آوں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازج ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلوٹ ہے جس کے پر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے کسی نے اور آکے آپ کو نہیں بچانا قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بدی کے خلاف اب میں آتا ہوں جی یہ جو یہ جو مراسلہ یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائیفر ایک ہوتا ہے سائیفر کا مطلب کیا ہے سائیفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر وہ فورن آفیس کو ایک کوڈڈ میسیج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے ویکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیمنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آگئی وہ ویکی لیکس تھی تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو جو سائیفر میسیج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے اور اگر ہم وہ سائیفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفرمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسٹر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکہ امریکن اوفیشل کے ساتھ اب امریکن اوفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا اس نے پہلے کہا کہ جی امریکن خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسٹر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوات ایک کنسنسز تھا پہلے سے پلان بنا ہوئا تھا لیکن اس نے کہا نہیں یہ صرف امریکن خان نے فیصلہ کیا پھر وہ جو کہتا اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا گوھر سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ اگر آپ امریکن خان کو یہ اور اس نے کہا ابھی ادم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے یعنی اسے پتا تھا کہ ادم اعتماد آنے والی ہے کہتا کہ اگر امران خان اس میں سے بچ جاتا ہے ادم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کونسکونسز فیس کرنے پڑھیں گے تکبر دیکھیں کہ اگر امران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور پھر کہتا ہے لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو ماف کریں گے اس نے کہا جو بھی آئے گا ماف کر دے گا یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے کون تیاری میں بیٹھا ہوئے اس نے سب پتا تھا تو اس کو ماف کر دے گے اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو وہ پتا نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹیو ہوں مجھے نہیں دے رہا وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائیم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کونسکونسز اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ کیا تو ماف کر دیں گے ہم آپ کو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم ازاد ہوئے کیوں تھے ہم کیوں یہ تئیس مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم کیوں جناب چودہ آنگست کو بڑا جشن بناتے ہیں اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو راٹ آیا اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتا چلتا ہے جی ان کو ایک دم پتا چلے کہ وہ ہو تو یہ تحریک انصاف تو بڑی اکمبن بہت ہی بری ہے جی عمران خان کے ساری برائی ہیں ان کو پتا چل جاتی اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندہ ہاؤس میں اور وہ سارے ایک دم سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں سب کو بتا ہے پیسے لے وہ بھی اس کی سپورٹ کرنا بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گرمنٹ گر رہی ہے یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتا چلنے شروع ہوتی ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چاند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آکے ایک میرا اکی پی کا منسٹر عاطف خان وہ مجھے بتاتا ہے ایک ہماری شندانہ ہماری ایمینے ہیں وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبسی میں بلا کے انہوں نے بقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے امران خان کے اوپر اور ان سے بڑی یعنی چاند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کیا رہی ہے عدم اعتماد تو آہستہ آہستہ پتا چلا ہے کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا تو یہ پوری سکرپٹ چل رہی دیا تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم ایک ازاد قوم بننا چاہتے ہیں خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں اور کس طرح کے غلام کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شروانی سے لائی ہوئی ہے شباز شریف نے اس نے پقاعدہ میسیجنگ کی اس نے کہا جناب بیگرز آ ناٹ چوزرز ان کو میسیج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے بیگرز آ ناٹ چوزرز وہ دوسرا ان کا منسٹر بیجتا ہے ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے ہیں یعنی ہم تو ہی غلام پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ تیس سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کی عمل کو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہوئے ہیں تیس سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ کیونکہ جی ہمیں پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں وہ عمران خان کو جانتی ہے مجھے تو تیس سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے کیا میں نے ان کے غلطی کیا ہے کیا جرم کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی اس نے اراک وار کی مخالفت کی اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں یہی جو بیگرز اور چوزرز یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آسل ذرداری تو چار سو ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا کس نے مظاہرے کیے کس نے درنے دیے عمران خان نے دیے تو ان کو سب پتا تھا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے نہ اس کی کوئی جائداد باہر پڑی ہے نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں مان سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے اور یہ سارا کچھ دراما ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے چار سو ڈرون اٹیکس میں نے بتایا یہ کبھی ان کے موز سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینٹیرین لوز ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے ہی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں ایک آدمی چار ہزار میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دائشت گردہ اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مار جاتے ہیں ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر اس کے اوپر میں نے فلم ہی دیکھی ہوئے یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے کس میں کس کو اب وہ کابل میں ڈرون اٹیکس ہوا تھا پہلے ہی رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں آٹس وہ آئیسل کے میمبرز مار گئے دائشت گرد مار گئے اگر اگلے دن پتہ چلا ہے جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ کبائلی لاکھے کے اندرستان لوگ مرے ہمارے لوگوں کو کیسے یعنی چار سو ڈرون اٹیکس ایک دو مدرسے میں کر دیا ہوں اسی بچے بچارے مار گئے شادیوں پر اٹیک ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ نراز ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس ان کے آج وہ جو ان کے آفشور اکاؤنٹس ہیں جو ان کی پراپٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہیں اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں تو میں پھر صرف تھی قوم کو کہتا ہوں ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان ازاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں میری دوستیاں بھی تھیں کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میری لوگوں سے واقفیت بھی بڑی ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک رسس کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہ کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تیلیں پورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہیں تو عمران حان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کا انٹی ہوں نہ کسی ملک کا انٹی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے اسی ہزار اپنے لوگ ہم نے مروائے ملک تباہ کروا دیا کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کا پر گزری کیا تھی پینتیس لاکھ لوگوں کے نقل مکانے کی کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جانچوں صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پسا دیتے ہیں ہم جب سوویٹ یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی ہم پھر اپنے اپنے بھائیوں کے لیے افغانستانوں کی ازادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہیں ہمیں اتنے پیسے چاہیے پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے دو سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لا گئی کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی پانچ لاکھ ریفیجی پانچ ملین پچاس لاکھ پاکستان میں ریفیجیز تھے کلیش رکوف سیکٹیرین ٹیررزم وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیئٹ کیا کہ جی پاکستان نے بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم نے تو پیسے دے رہے ہیں اس لیے کوئی پرواہ وہ پھر نائن ایلیون آیا پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں پہلے ہم فورن اوکیپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن اوکیپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشتگرد ہے اپنے ملک کو تو کتنی پاکستانوں کی زلط ملی ہمیں کبھی آپ انیلائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ وہاں بھی زلط اٹھانی پڑی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی کبھی فیصلہ کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پولیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی ہم نے کوئی قسم کی فورن پولیسی نہیں بنانی کیونکہ اب ہماری بائیس کور لوگ ہیں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکال لیں وہ غربت سے ہم تب نکال لیں گے جب ہم کسی کانفرکٹ کا حصہ نہ بنیں جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں اگر کوئی بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہوں اس میں اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہے جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے جو کہیں گے کہ بیگرز آ نوٹ چوزز جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہتا مادت کرو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یعنی جو پہلے سے گرے وہ ہوں کہ وہ کہتے ہیں وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بال چلے جو گھٹوں کے اوپر بیٹے ہیں وہ ان کو پسند ہے لیکن میں اپنی یود سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ملک کی سوورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سوپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ عرب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اُلٹا دے نہیں ہے اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر اٹیک ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پولیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کلوڑ لوگ ان کے فائدے کے لیے فورن پولیسی بنے گی اور وہ فورن پولیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی اینٹی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہیں لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی جو ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں ہم آپ کے ساتھ جب شک جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچنی بینیفیٹ آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو وان سائیڈڈ ریلیشنشپ کسی سے نہیں چاہیے اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں اتنی کسی کے جرد نہیں کسی کی جرد تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں یورپین یورین کے جب ایمبیسٹرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کیا ان کی جرد ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیونکہ ہندوستان ایک سوورن ملک ہے اور ہمیں ہم ساتھی ازاد ہوئے تھے تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور میں نے آخر میں اپنی یوٹ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملیز تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے اور یہ ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی اور ابھی جو میں اس کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گاؤنڈ میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے کی آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیمبلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کونسپرسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیراعظم بان گئے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے اس طرح کے وزیراعظم بنتے ہیں کیا اس کی کریڈبلیٹی رہ گئی ہے اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے ساروں نے ایک دوسرے کو پر کرپشن کیسز بنائے سب ایک دوسرے کو پر ایسی زبان استعمال کرتے بیس سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے اب یہ سارا یہ جمگٹا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو کسی طرح پس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جد چوری کی جنرل مشرف نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ ہے نا انہوں نے ٹورو کا آتے ساتھی پاور اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے انہوں نے کہا ساڑھے تین سال کہ جناب یہاں تو بڑی ناہل حکومت ہے یہ ایسے ہیں لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ اور آپ یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر کیوں ہی ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی پولٹکس نہیں ہے پیسہ چوری ہوا ہوا ہے انہوں نے نیب کو ختم کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں اس وقت اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں یہ انہوں ان کو کیا درکسیز گیا ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے تو قوم نے نظر رکھنی ہے پھر انہوں نے میں دوسری چیز آپ کو کہو یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو ای وی ایم مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی دوزار پندرہ میں اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو وہ سارے مسئلے حال ہو جاتے تھے ہم نے تو اس لیے لے کے آئے ہیں میں کرکٹ کی دنیا میں میری یہ کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کروا ہوں جو صاف اور شفاف سب مان جائے کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مجھتا تھا اور یہ وہ ریورس کریں گے یہ ای وی ایم مشینز اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے انہوں نے ساری زندگی دھاندلی کی ہے اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریمیٹنسز پر ملک چلتا ہے وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرافٹ ہیں وہ جو بچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے ٹیکنالوجی کا استعمال تو انہوں نے وہ ختم کر رہی ہیں یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ رہے ہیں ان کے جو بیوروکراتز جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے اگر یہ ڈیموکراتز ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپلر ہیں تو آئے الیکشن اناؤنس کریں مدان میں آ جائے دیکھیں پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے تو میں اپنی قوم کو آخر میں میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزٹ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا ہوں میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پورا من اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج پہ توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پورا من اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈراما جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فرض ہے ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے اس سے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے کون کیا رول پلے کر رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دے یہ سارے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سامنے آ جاتی ہیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے لا الہ اللہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا یہ ناروں پہ پاکستان بنا تھا اس کے لیے قربانیاں دیتی لوگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیتی کہ کوئی باہر سے آکے امپورڈٹ گورنڈ اوپر بٹھا دے اور ہم چھپ کر کے تماشا دیکھتے رہے یہ اس لیے نہیں لوگ اس لیے وہ ہندوستان میں جو بچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آکے ایک ایک امپورڈٹ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹس ہیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہہ جی ہم تو اس لیے نہیں پاکستان بناتا تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے عشاء کے بعد پرومن اتجاج کرنا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورڈٹ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے پاکستان پائند آباد